اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو اتحار ویل فر سوسائیٹی کھویاں کی طرف سے خوش شامدید کہتے ہیں بلا شبہ کسی بھی ارگنیزیشن کے امور کو کامیابی برابری اور خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے قوائد و ضوابط کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو بلا تفریق تمام ممبران اور نمائندگان کو ان کی ذمہ داریوں اور اختیارات پر وقتاں فوقتاں رہنمائی فرام کرتے ہیں یہ قوائد و ضوابط تنظیم کو منظم رکھنے اور ممران کے درمیان بامی ہم آنگی پیدا کرنے میں معامل ہوگی جہاں یہ ڈاکومنٹ تمام ممکنہ اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے گا وہاں کسی بھی ڈیڈ لاغ کے صورت میں ممران کو رہنمائی بھی فرام کرے گا تمام ممران آئی ڈیپولی ایس پر ان قوائد و ضوابط پر عمل کرنا لازمی ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئی ڈیپولی ایس کے قوائد و ضوابط سے احقا کریں گے بانی ممران جنہوں نے اس تنظیم کی بنیاد مدینہ منورہ سے رکھی اور باقی دوستوں کو بھی قائل کیا یوں یہ ایک کاروان بنا اور آج ما شاء اللہ یہ تنظیم ترقی کی وہ منازل طے کر رہی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا اس نیک کام کی بنیاد ڈالنے پر بانی ممران اور سرپرستہالہ حاجی رفیق سلطان جی ایم آوان اور امیر ماویہ خصوصی دات کے مستحق ہیں اور پورا گاؤں ان حضرات کا ممنون ہے بانی ممران اور سرپرستہالہ نے گورننگ بورڈ تشکیل دیا اس گورننگ بورڈ کے ذمہ داریاں اور اختیارات درجہ دیل ہیں گورننگ بورڈ ضرورت پڑھنے پر تنظیم کا چیئرمن اور وائش چیئرمن منتحب کرے گا ابتدائی طور پر یہ تائیناتی ایک سال کے لیے ہوگی جو کہ ہر سال پانچ فروری کو دوبارہ دیکھی جائے گی گورننگ بورڈ ہر سال پانچ فروری کو پرفارمس اور چیئرمن کی ایڈوائز کی روشنی میں یا تو مجودہ ایگزیکٹی کمیٹی کو جاری رکھے گا یا ضرورت پڑھنے پر کچھ تبدیلیاں بھی کرے گا گورننگ بورڈ تنظیم کی فائننشل معاملات پر بھی نظر رکھے گی اور ضرورت پڑھنے پر تھرڈ پارٹی آرڈٹ اور فائننس ممران سے پوچھ گوچھ کی بھی مجاز ہوگی گورننگ بورڈی اس چیز پر بھی نظر رکھے گی کہ کوئی ممبر سیاست اقرب اپروری یا گروپ بندی کا شکار تو نہیں یہ چیز تنظیم کے پریٹ فارم سے ناقابل برداش ہوگی اگزیکٹی کمیٹی کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے یا نہ کرنے کی مجاز ہوگی اگزیکٹی کمیٹی پروجیکٹ کی تمام معاملات کو دیکھے گی اور پروجیکٹ انچارج پروجیکٹ پر اپنا فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا اور چیر میں انتہار ویل پر سوسائیٹی کو جواب دے ہوگا پائننس کمیٹی ریجیسٹیشن کمیٹی انفرمیشن کمیٹی اور ڈسٹیپلن کمیٹی بھی اگزیکٹی کمیٹی ممران پر مشتمل ہوگی ٹیم آئی ڈی بلی ایس وہ ممران ہیں جو پوری تنظیمی دھانچے کے لیے ریڈ کے ایڈی کی احسیت رکھتے ہیں ٹیم آئی ڈی بلی ایس ممران کی انپورٹس کو ہمیشہ ویلکم کیا جائے گا اور ایجیکٹیو کومیٹی میں ڈسکس کر کے ان پر عمل کیا جائے گا تمام آئی ڈی بلی ایس ممران مہانہ فنڈ کریں اور یہ رقم ایجیکٹیو کومیٹی کی منظوری سے تنظیم کی پروجیکٹس پر خرچ کی جائے گی چیئرمین آئی ڈی بلی ایس ایجیکٹیو کومیٹی کو ہیڈ کریں گے اور ایجیکٹیو کومیٹی ممران کو کوئی بھی ذمہ داری دینے کی مجاز ہوں گے ایجیکٹیو کومیٹی کی پروجیکٹ منظوری کے بعد پروجیکٹ انچار اور پروجیکٹ ٹیم کو تشکیل دینا چیئرمین آئی ڈی بلی ایس کی ذمہ داری ہوگی چیئرمن آئی وی ایس فائنانس کومیٹی ریجسٹریشن کومیٹی ایڈمن کومیٹی اور انفرمیشن کومیٹی کو وقتاً فوقتاً ذمہ داریاں دینے کی مجاز ہوں گے فائنانس کومیٹی تنظیم کے فائنانشل معاملات کی دیکھ پال کرے گی چیک سیگنیٹریز فائنانس کومیٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے چیک بک فائنانس کومیٹی کے پاس رہے گی اور چیک سیگنیٹریز چیئرمن اور فائنانس ایڈ دونوں کی اپروول کے بعد چیک سائن کرنے کے مجاز ہوں گے فائنانس کومیٹی ممران کی طرف سے ماہانہ فنڈز کی تفصیلات کا بھی اندراج کرے گی فائنانس کومیٹی ہر ماہ متعلقہ پوائنٹس سے کیج وصول کر کے بینک میں جمع کروانے کی بھی ذمہ دار ہوگی فائنانس کومیٹی اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ کوئی بھی اہددار ڈونیشن کی رقم پروجیکٹ پر ڈائریکٹ نہ لگائے کسی بھی پروجیکٹ کے احتتام پر پروجیکٹ انچارج اپنی مکمل فائل دس دن کے اندر فائنانس کومیٹی کو جمع کروائے گا اور فائنانس کومیٹی فانڈز کلوز کر کے فائل ریکارڈ کا حصہ بنا لے گی پروجیکٹ کے دوران آئی ڈیولی ایس کا خرچ الگ جبکہ میٹیریل ڈونیشنز الگ سے لکھی جائیں گی فائنانس کومیٹی پروجیکٹ کے احتتام پر پروجیکٹ انچارج سے حساب کتاب کے بعد بقیہ رکم وصول یا زاہد خرچ ہونے والی رکم کی صورت میں پیمٹ کرے گی کسی بھی پروجیکٹ کی اگزیکٹی کومیٹی سے اپروول کے بعد چیئرمین آئی ڈیولی ایس پروجیکٹ انچارج یعنی ممبر ایڈمن کا انتخاب کرے گا جو پروجیکٹ کی مکمل نگرانی کرے گا اتدائی تخمینہ کے بعد فائنانس کومیٹی چیک ممبر ایڈمن کی حوالے کر دے گی ممبر ایڈمن کومیٹی پروجیکٹ کے دوران اکٹھی ہونے والی رکم پروجیکٹ پر ڈائریکٹ نہیں لگا سکے گی پروجیکٹ کے احتتام پر مکمل تفصیلات اور بلز کے ساتھ فائل دس دن کے اندر فائنانس کومیٹی کو جمع کروانا پروجیکٹ انچارج کی ذمہ داری ہوگی کسی بھی نئے ممبر کو ممبر شیپ دینے کے لیے ریجسٹریشن کومیٹی ذمہ دار ہوگی ریجسٹریشن کومیٹی اس چیز کو یقینی بنائے گی کہ نئے آنے والے ممبران آئی ڈیبلی ایس کے قواعد و ذوابط سے مکمل احقا ہے ریجسٹریشن کومیٹی نئے ممبران کو آئی ڈیبلی ایس میں ایڈ کرے گی ریجسٹریشن کومیٹی مہانہ فانڈز کو یقینی بنانے کے لیے فائنانس کومیٹی کی مدد بھی کرے گی ممبر انفرمیشن ایجیکٹر کومیٹی اور ٹیم آئی ڈیبلی ایس کے درمیان پل کا کام کرے گا اور پروجیکٹ کی تمام تفصیلات سے گاہے بگاہے ممبران کو آگاہ رکھے گا ایجیکٹر کومیٹی کا اجلاس پلانے کسی بھی ایشیو پر بحث کروانا اور اس بحث کو سمیٹنا بھی ممبر انفرمیشن کی ذمہ داری ہوگی سوشل میڈیا ممبر آئی ڈیبلی ایس کی مطلق تمام تفصیلات فیس بک اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا ذمہ دار ہوگا کوئی بھی ممبر اپنے پروجیکٹ کی تفصیلات سوشل میڈیا ممبر کو مہیہ کرے گا جو سوشل میڈیا ممبر چیئر مین کی اپروول کے بعد سوشل میڈیا پر شیئر کر سکے گا اگر چیئر مین آئی ڈیبلی ایس کو کسی اگزیکٹیو ممبر سے شکایت ہوگی یا کسی اگزیکٹیو ممبر کو چیئر مین یابانی ممبران یہ ٹیم آئی ڈیبلی ایس کی ممبر سے شکایت ہوگی یا ٹیم آئی ڈبلی ایس ممران کو کسی سے بھی گلا ہوگا تو بجائے گروپ میں لانے کے شکایت سیل کو کمپلینٹ کی جائے گی جو وہ دونوں فریقین کو سن کر معاملہ حل کریں گی معاملہ حل نہ ہونے کی صورت میں شکایت کنندہ سرپرستیالہ سے رجوع کرے گا شکایت سیل صرف اور صرف تنظیم سرپرستیالہ کو جواب دے ہوگا بانی ممران کی خلاف شکایت کی صورت میں شکایت سیل گورننگ بورڈ ممبر قاری محمد رمضان کو ریپورٹ کرے گا شکایت سیل ممران کی درمیان کسی بھی قسم کی نرازگی یا خفقی کی صورت میں مذاکرات کے بعد تمام ممران کو جوڑنے اور غلط فہمیتور کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا گورننگ بورڈ اگزیکٹے کومیٹی کے اختیارات میں اور اگزیکٹے کومیٹی گورننگ بورڈ کے اختیارات میں دخل انداز نہیں ہو سکیں گے اگزیکٹے کومیٹی تنظیم کی آپریشنل معاملات اور گورننگ بورڈ رولز اور ڈسپلن قائم کرنے میں خود مختیار ہوں گے گورننگ بورڈ تنظیم کی معاملات بہتر سے بہتر چلانے کے لیے بوقت ضرورت چیئرمین آئی ڈیوی ایس کو ایڈوائز کرے گا کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی بھی لیول کا الیکشن لڑنے والا گورننگ بورڈی یا اگزیکٹے کومیٹی کا عددار نہیں ہوگا اور ایسے ممبر سے یہ ذمہ داری فوراں لے لی جائے گی کوئی بھی ممبر اپنی آئی ڈی کے تھروں آئی ڈیوی ایس کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکے گا ہاں اتحار ویلفر سسائیٹی کی پیج کو شیئر کیا جا سکے گا گورننگ بورڈ ممبران کا تائین اور تائیناتی بانی ممبران اور اگزیکٹے کومیٹی ممبران کا تائین اور تائیناتی گورننگ بورڈ کے پاس رہے گی جو ممبر تین ماہ ممبرشپ فنڈ ادا نہیں کرے گا ریجیسٹیشن کومیٹی اس کی ممبرشپ ختم کر دے گی حالات و واقعات اور تنظیمی ضروریات کے تناظر میں ان کوائد و ضوابط میں ترمیم یا اضافہ بھی گورننگ بورڈی کرنے کی مجاز ہوگی نئی ممبرشپ لینے والے ممبران کو تین ماہ اتحاد گروپ میں رکھا جائے گا اور پھر ریجیسٹیشن کومیٹی ان ممبران کو ٹیم آئی ڈبلی ایس گروپ میں شامل کرے گی چیئرمین آئی ڈبلی ایس اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پروجیکٹ میں کم از کم ایک ممبر تیم آئی ڈبلی ایس سے لیا جائے مہانہ ممبرشپ فیس لازمی ہوگی جس کے لیے ممبران تین سو پانچ سو یا ایک ہزار میں سے کسی بھی رقم کا انتخاب کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی